اسلام علیکم میں ہوں گروت علیہ نارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو اینارو اب کی بار ناظرین حریم شاہ جو کہ شروع دن سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے جھوٹے دعوے اور ریاست کو چیلنج کرنے کے بعد اب وہ دھمکیوں پر اتر آئی ہیں وہ کہتی ہے کہ اگر ان کے اور بلال شاہ جو کہ ان کے شوہر ہیں ان دونوں کے خلاف اگر بے بنیادی تحقیقات کا سلسلہ نہ روکا گیا تو وہ ویڈیوز اور آڈیوز منظر عام پہ لے آئیں گی تو ناظرین آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے حریم شاہ کہتی ہے کہ یہ جو بے بنیاد الزامات ہیں یہ صرف میرے خاندان کو پریشان کرنے کے لیے ہیں ان کو عذیت دینے کے لیے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بے بنیاد تحقیقات کا سلسلہ نہ روکا گیا تو وہ مزید ویڈیوز اور آڈیوز منظر عام پہ لے آئیں گی جن کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل حریم شاہ کی کافی سارے ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں کافی سارے لوگ سکینڈلائز ہو چکے ہیں حریم شاہ مزید کہتی ہیں کہ میرے حصے کی جائداد بھی میرے شہر کے ایک ہاتھے میں سلی گئی ہے تحریک انصاف کی حامی تھی لیکن اس تبدیلی سے کافی مایوس ہوئی ہوں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ کے شہر بلال شاہ کے حوالے سے بھی بڑے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں وہ سن پولیس کے برطرف کردہ سپاہی تھے جن کو کرپشن کی وجہ سے انہوں نے نکال دیا تھا ان پر کافی ساری کرپشن کی کیسز بھی تھے حریم شاہ کے شہر بلال شاہ کو یکم اکتوبر دو ہزار اکیس میں چرائم بیشہ سرگریوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سن پولیس سے برطرف کردیا گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل برانچ کی ریپورٹ کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ وہ مساج سنٹر سے بھتا لیتے تھے اس کے علاوہ منشیات فروشی میں بھی ملوث تھے اس ریپورٹ میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ بلال شاہ ڈیفنس فیس سکس مسلم کمرشل اور خیابان بخاری میں بھی شام کے وقت سیاہ ویگو میں جاتے تھے اور وہاں کے ہوتلوں سے بھی بھتا لیتے تھے بلال شاہ بطور کونسٹیبل بلاول ہاؤس میں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کافی ساری اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ تصویریں بنا رکھی دیں لیکن ناظرین یاد رہے اس سے قبل حریم شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بلال شاہ جو کہ قیوم آباد کی کچھی عبادی کے رہائشی تھے کچھ ماہ قبل ہی وہ ڈیفنس میں شفٹ ہوئے ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاہ ویگو تھی مہنگی گھڑیاں تھی شہان آخراجات تھے جس کی وجہ سے پولیس سب سران کو بڑا شک ہوا کہ ایک معمولی سا کونسٹیبل اتنا سب کچھ کیسے افورڈ کر سکتا ہے تو ان کے اوپر تحقیقات کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ کافی ساری جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں بلال شاہ کے شہانہ آخراجات دیکھنے کے بعد جب ان پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا تو ایس ایس پی ساؤت ارفان زمان کی مطابق بلال شاہ کے فون کی لوکیشن اور انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ بلال شاہ کافی ساری جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں اس ریپورٹ کی مطابق 21 ستمبر 2021 میں سپیشل برانچ کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ پر ایس ایس پی ساؤت ارفان زمان نے بلال شاہ کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری کر دیا تھا ارفان زمان کی جانب سے بلال شاہ کو تین شوکاس نوٹس بھی جاری کیے گئے لیکن اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے بلال شاہ کو برطرف کر دیا گیا تھا بلال شاہ شادی کے چار ماہ بعد ہی اپنی شادی کی تاریخ بھول گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بلاول ہاؤس میں نوکری نہیں کی میں کبھی کرائے کے گھروں میں نہیں رہا بلکہ میں نے اپنے گھر کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دیفنس میں رہتا ہوں وہاں میرا ایک جم ہے اور میں ایک جم انسٹرکٹر ہوں اور یہی میرا ذریعہ معاشر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس بھی دیتا ہوں لیکن کتنا ٹیکس دیتا ہوں یہ مجھے یاد نہیں مزید وہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ سے شادی کے بعد ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ کی انتقامی کاروائیوں کا مجھے سامنا رہا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سندھ ہائی کوٹ سے ایف آئی اے کی خلاف حکمیں امتنا کے لیے اپیل کی تھی جس کی وجہ سے مجھے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں اپنے خلاف رپورٹ پر ہی عدالت سے رجوع کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ ماہ حریم شاہ کی جانب سے ٹک ٹاک پیک ویڈیو لگائی گی جس میں وہ ایک کرنسی دکھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی حکومت میں بھی منی لانڈرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس منی لانڈرنگ کے دعوے کے بعد ہی ایف آئی اے نے تحقیقات کا سلسلہ جاری کیا تو جب تحقیقات شروع ہوئیں تو حریم شاہ کہنے لگیں کہ یہ ویڈیو صرف ایک مزاق ہے اور انہوں نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ حریم شاہ کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے حکمیں امتنہ حاصل کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ کافی زیادہ سکینڈلائز ہو چکی ہیں نہ صرف خود تنازات کی زد میں رہتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات کو بھی لپیٹے میں لے لیتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی کبھی ہیں جن کا پہلے کندیل بلوچ کے ساتھ بھی سکینڈل سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ مبشر لکمان ہے فیاض الحسن چوہان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سکینڈل سامنے آئے ہیں اور حریم شاہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بے بنیاد کروائی نہ روکی گئی تو وہ مزید ویڈیو بھی سرعام لائیں گی ناصرین اگر ہم حریم شاہ کے بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالیں تو ان کا شناختی کارڈ جو کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے اس کی مطابق حریم شاہ کا اصل نام فضا حسین ہے وہ خیبر پختون خواہ کے زلہ مان سیرہ کی تحصیل اوگی کی رہائشی تھی وہ 28 دسمبر 1991 میں پیدا ہوئی اس کے علاوہ سوشل میڈیا ریپورٹس کی مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 2019 میں انہوں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا جس کے بعد وہ دبائی اور دیگر ممالک کے دورے پر گئی اور وہاں انہوں نے ٹک ٹاکس بنائی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی نشریاتی ادارے انڈیپینڈنٹ کے مطابق وہاں انہوں نے ایک سکول ٹیچر سے حریم شاہ کی سکول ٹیچر سے انٹرویو لیا جس کے بعد انہیں حریم شاہ کے بارے میں کافی ساری دلچسپ باتیں پتہ چلیں اس سکول ٹیچر نے بتایا کہ حریم شاہ ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتی نہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حریم شاہ کی رات و رات شورت دیکھ کے بڑے حیران ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کتراتے ہیں لوگوں کو بتانے سے کہ ہاں جی حریم شاہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں حریم شاہ کی سکول ٹیچر نے انڈیپینڈٹ اردو کو مزید بتایا کہ حریم شاہ کے والد مہکمہ جنگلات میں ایک گارڈ کی ہے حیثیت سے ملازم تھے ان کے چچا ایک سکول میں چپڑاسی تھے جبکہ ان کی والدہ ایک مقامی پرائمری سکول میں استانی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ حریم شاہ نے بھی ابتدائی تعلیم مقامی سکول سے حاصل کی اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حریم شاہ کی شادی ان کے خالہ ذات سے ہو گئی تانکہ یہ جو شادی ہے یہ زیادہ نہ چل سکی لیکن اس شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حریم شاہ اربو پوائنٹ کو 2019 میں انٹیویو دیتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ان کی چار بہنیں اور تین بھائیں ہیں اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو اب ایمفل کر رہی ہوں اور میرے والدین جو ہیں وہ دونوں سرکاری افسران ہیں حریم شاہ خبروں کی زینت پہلی بار تب بنی تھی جب وہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے دفتر اور انکر پرسن مبشر لکمان کے ذاتی جہاز کے سامنے کھڑے ہوگے انہوں نے ویڈیو فلم آئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ویڈیو کا سلسلہ چاری ہونے لگ گیا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اس کے بعد اصل توفان تب کھڑا ہوتا ہے جب حریم شاہ وزارت خارجہ میں جا کے وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہیں جس کے پیچھے ایک انڈین گانا چل رہا ہوتا ہے جس کو لوگوں نے بڑا کرٹسائز کیا لوگ بڑا حیران ہوئے کہ آخر یہ حریم شاہ ہے کون اور اس کو اتنی اجازت کس نے دی کہ یہ وزارت خارجہ میں جا کے ٹک ٹاک بناتی ہے اس پہ حریم شاہ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت تو کوئی کسی کے گھر بھی نہیں جاتا میں نے بھی افسر سے اجازت لی تھی اس کے بعد ہی ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تھی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے ویڈیو اس کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اچانک سے وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف ایک ویڈیو جاری کی اور پھر افواؤں اور قیاس آرائیوں کا بزار گرم ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ شیئر کردہ ویڈیو میں وہ شیخ رشید کو کسی نامناسب ویڈیو کو عام کرنے کی دھمکی دیتی ہیں جس پہ شیخ رشید فوراں سے فون کارٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے حریم شاہ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس پہ حریم شاہ یہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ اگر میرے خلاف پی ٹی آئی کے ہامیوں نے ٹویٹ کرنا بند نہ کیا تو میں خان صاحب کی ویڈیو بھی لیک کر دوں گی البتہ انہوں نے وہ ٹویٹ فوراں سے ڈیلیٹ کر دیا تھا مگر لوگوں نے سکرین شاٹ اس ٹویٹ کا لے لیا تھا اور وہ جس سکرین شاٹ تھا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی عبدالکوی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ بھی حریم شاہ کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے وہ حریم شاہ کو انٹرویو دینے کے لیے ملتان سے کراچی آئے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شوٹنگ سے قبل ایک ہوتل میں ہوتے ہیں جہاں حریم شاہ ان کو ایک تھپڑ دے مارتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں حریم شاہ ناشپاتی پرائیم کے شو ٹی بی ایش میں گئیں اور وہاں انہوں نے مفتی عبدالکوی اور شیخ رشید کو کال ملا کر سوشل میڈیا پہ خوب توجہ حاصل کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار بھی حریم شاہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور بدنامی کا سہرہ دوبارہ حکومتی اداروں کے سر سچتا ہے یا پھر انہیں واقعی اس بار قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں کے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ نگے باندھ